ابن قیم رحم اللہ مفتاہ دار سعادہ کے اندر ایک پوائنٹ لے کے آتے ہیں ایک نکتہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ سوچنا شروع کریں تو اپنا بھی ہاتھ لیں اور اپنے ہاتھ کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انگلی کو تین حصوں کے اندر ڈوائیڈ کیا ہے فور ایک سیکنڈ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو تین حصوں کے اندر نہیں صرف دو حصوں کے اندر رکھتا تو ایک ایسی لگتی سوال کریں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کے اندر رینڈم لکی رہے ہیں اگر یہ رینڈم جو انا ڈروائنگ نہیں ہوتی اور یہ ایک پرفیکٹ وی شیپ ہوتا ہے سکوئر، ریکٹینگل، ٹرائنگل، سرکل تو وہ زیادہ بہتر لگتا ہے جس طرح ابھی ہاتھ ہے وہ بہتر ہے امیجن کریں اللہ تعالیٰ اگر اس ہاتھ کے اندر انگلیوں میں ناخونی نہ دیتا ہے انڈ کے اندر اور خالی گوشت ہی ہوتا تو کیسے ہوتا ہے یہ ایک ہاتھ ہے آپ کا اگر اس میں فنگر پرنٹس نہ ہوتا ہے اور یہ بالکل پلین ہوتا تو کیسا ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے پانچ انگلیاں دینی تھی تو اللہ تعالیٰ انگھوٹا بیچ میں دیتا انگلیاں سائٹ پر دیتا تو کیسا ہوتا اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے ہر چیز پرفیکٹلی ڈیزائن کی ہے تمہیں دو آنکھیں دی تمہیں دو ہاتھ دیے دو پاؤں دیے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں پرفیکٹ رکھی ہیں اور انسان کہہ دے تفکر نہیں ہوگا تو ایسی ہوگیا سب کچھ تفکر کرنے پر آئے تو اپنی ذات کی اوپر تفکر کر لے انسان غور فکر کر لے تو اللہ کی تعریف اور تذبیعات اس کے زبان جاری ہو جائیں گی ہر چیز وہ جو دیکھ رہا ہے وہ پرفیکٹ ہے